اللہ حلقہ لا قبط اللہ باللہ العلی العظیم اوز باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام والتحیت والاکرام سیدنا و نبینا و شفینا و بالقاسم محمد فالب اتحیت طیبین الفاہرین المعصومین المظلومین و لعنت اللہ علی عدائہم اجمعین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اول ما خلق اللہ و نوری صلات پڑی محمد اللہ علیہ وآلہ وسلم اوزان و مہترم اس سے قبل آپ نے بہترین وعیز خطاب سماعت فرمائی ہے اور یہ بارگاہ ہے جس میں جس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے سو لینے والا ہو وہاں عطا کی کوئی کمی نہیں ہے یہ تو وہ ہے کہ جب مولا کائنات سے کسی نے حاتم تائی کی سخاوت کا تذکرہ کیا کہ مولا حاتم تائی بہت سخی تھا امام نے کہا کیا سخاوت تھی اس کی کہ ایک ایک سائل کو چالیس چالیس دروازے سے دیا کرتا تھا امام نے فرمایا یہ بھی کوئی سخاوت ہے یہ بھی کوئی سخاوت ہے اور ایک ہی دروازے سے اتنا کیوں نہ دے دیا کہ دوسرے در پہ جانے ہی کی ضرورت نہ پڑی سلوت پڑھئے محمد آل محمد اور صرف مولا نے یہ کہا نہیں تھا کر کے دکھا دیا امام سفر میں جا رہے ہیں سائل نے سوال کیا یا علی میں بھوکا ہوں علی نے کہا کمبر اسے روٹی دے دو کمبر نے کہا یا علی روٹی گون میں ہے کہا گون دے دو کہا گون ہونٹ پر ہے کہا ہونٹ دے دو کہا ہونٹ قطار میں ہے کہا قطار دے دو بس جیسے ہی کہا قطار دے دو کمبر ہونٹ کی پوچھ دے کود پڑے کہا کمبر کیوں اترے کہا مولا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرا مولا چوشے سخاوت میں ہے اگر میں نے یہ کہہ دیا ہونٹ کی پوچھ میں میں ہوں کہیں آپ یہیں نہ کہہ دیں کہ کمبر تم بھی چلے جاؤ سلامت پڑے یہ محمد وعالی محمد پر تو ازانی محترم یہ سخی کی بارگاہ جس کی بارگاہ میں کوئی کمی واقع نہیں ہو شرط یہ ہے کہ طلب کرنے والا ہونا چاہیے مانگنے والا ہونے چاہیے آتا کی کوئی کمی نہیں تو اس بارگاہ میں آئیے تو خلوص سے آئیے خلوص نیت سے اس بارگاہ میں دعا کیجئے تو بارگاہ الہی میں دعا قبول ہوتی ہے ان کے صدقے میں اور ہماری آپ کی اوقات کیا ہے انبیاء کی دعا ان کے صدقے میں قبول ہوئی آدم آدم نہ بنے جب تک یہ نہ ہوئے نو نہ بن سکے جب تک یہ نہ ہوئے ان کے صدقے میں دعایں قبول ہیں تو اعزان محترم میں نے پیغمبر اسلام کی جس مشہور و معروف حدیث مبارکہ کو اپنا سرنامہ کلام قرار دیا ہے بہت ہی مشہور و معروف فقرہ ہے اللہ کے رسول کا اول ماں خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا اعزان محترم یہ فقرہ اشارت فرمانے کے بعد پیغمبر خاموش نہیں ہوئے دوسرا فقرہ اشارت فرمایا اول ماں خلق اللہ القلم اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا پھر آپ نے اشارت فرمایا اول ماں خلق اللہ العلم اللہ نے سب سے پہلے علم کو خلق کیا پھر آپ نے اشارت فرمایا اول ماں خلق اللہ العقل اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا اعزان محترم عجیب و غریب فقرے اللہ کے رسول نے اشارت فرمایا ہر فقرے اس سے پہلے یہ کہا اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا نور کی بات آئی تو کہا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا عقل کی بات آئی تو اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا قلم کی بات آئی تو پیغمبن نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا علم کی بات آئی تو پیغمبن نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے علم کو خلق کیا بھئی ان چاروں چیزوں میں سے کوئی ایک شہ تو ہوگی جسے اللہ نے پہلے خلق کیا ہوگا ان چاروں چیزوں میں سے کوئی ایک شہ تو ہوگی جسے اللہ نے پہلے خلق کیا ہوگا بھئی چاروں چیزوں کے لیے اللہ کا رسول ارشاد ہمارا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا کون رسول جسے کفار و مشرقین نے اللہ کا نبی نہیں مانا اللہ کا رسول نہیں مانا لیکن صادق بھی مانا امین بھی مانا یہ لفظ بدل کے یوں کہوں کہ جن کفار و مشرقین نے پیغمبر کی رسالت و نبوت کا کلمہ نہیں پڑھا وہ کفار و مشرقین پیغمبر کی صداقت کا کلمہ بھی پڑھ رہے تھے پیغمبر کی امانت کا کلمہ بھی پڑھ رہے تھے سلامت پڑھئیے محمد و آل محمد پر وہ صادق رسول ارشاد فرما رہا کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا اللہ نے سب سے پہلے علم کو خلق کیا اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا اللہ نے سب سے پہلے نور کو خلق کیا چاروں چیزوں کے لئے پیغمبر نے لفظیں سب سے پہلے لگایا سب سے پہلے خلق کیا بہت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ چاروں چیزوں میں سے پہلے خلق ہوئی کونسی شاہر نور پہلے خلق ہوا قلم پہلے خلق ہوا علم پہلے خلق ہوا کیا خلق ہوا عقل پہلے خلق ہوا چاروں چیزوں کے لئے پیغمب نے فرمایا سب سے پہلے خلق ہوا مثال سے واضح کر دوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آجائیں مثلا ایک بل بجلنا ہے ایک بل بجلنا ہے اس کا نور ایک ہے روشنی ایک ہے اس بل کے ایک شائد میں آپ ہری پنی لگا دیئے دوسری سائٹ میں لال پنی لگا دیئے تیسری سائٹ میں سفیت پنی لگا دیئے چوتھی سائٹ میں پیلی پنی لگا دیئے نور ایک ہے روشنی ایک ہے ایک رخصے دیکھیں گے تو لال روشنی نظر آئے گی دوسرے رخصے دیکھیں گے تو پیلی روشنی نظر آئے گی تیسرے رخصے دیکھیں گے تو سفیت روشنی نظر آئے گی چوتھے رخصے دیکھیں گے تو ہری روشنی نظر آئے گی نور ایک روشنی ایک جس روح سے دیکھا وہ شہ نظر آئی جس نظر سے دیکھا وہ شہلک شہ نظر آئی بس ازدان محترم نور خدا ایک تھا نور خدا ایک تھا جیسی نظر تھی ویسی شہ نظر آئی انوار مقتضاء نے دیکھا تو نور نظر آیا کاتبوں نے دیکھا تو قلم نظر آیا عالموں نے دیکھا تو علم نظر آیا آقلوں نے دیکھا تو آقل نظر آئی سلامات پر محمد و علی محمد شائع ایک تھی جیسی نظر ویشی شائع نظر آئی سلامات پڑھئی محمد و علی محمد دیکھ ایک ایسی سلامات پڑھئی ہے تاکہ سونے والوں کی ننٹ ٹوچ جائے تو پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ازان محترم جب اللہ نے سب سے پہلے پیغمبر کے نور کو خلق کیا تو نور ہے ایک نور ہے ایک خلق کرنے والا ایک خلق ہونے والا ایک یہ لحظ بدل کے کہوں جس نے خلق کیا وہ بھی مہدہو لا شریک جس نے خلق کیا وہ بھی مہدہو لا شریک جس نے خلق کیا وہ بھی مہدہو لا شریک نہ اس کا کوئی شریک نہ اس کا کوئی شریک وہ خلقیت میں وہدہو لا شریک یہ مخلوقیت میں وہدہو لا شریک یہ مخلوقیت میں وہدہو لا شریک نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ اس کا کوئی شریک ہے ہم نے کہا میرے مالک وحدہ اللہ شریف تو صفت ہے تیری وحدہ اللہ شریف صفت ہے تیری اس صفت کو بچائے گا کیسے آوازیں قدرت آئے گی نادان جب وحدہ اللہ شریف خل کرنا میں جانتا ہوں تو اپنی صفت کو بچانا بھی جانتا ہوں اپنی صفت کو بچانا بھی جانتا ہوں ہم نے کہا میرے مالک کیسے بچائے گا کہ اچھا نہیں مانتے جو بچا کے دکھائے دیتا ہوں ایک نور کے دو حصے کر دیئے ایک نور کے دو حصے کر دیئے اور دو حصوں میں تقسیم کر دیا سرات پڑھئیے محمد و آل محمد پر تو اللہ نے نور کو خلق کیا ایک نور اور ایک نور کو خلق کرنے کے جیسے ہی نور محمد خلق ہوا تو خلق ہونے کے بعد محمد نے اپنی بیشانی کو دریائے عظمت میں سجدہ ریز کر دیا بارہ ہزار سال تک یہ بیشانی دریائے عظمت میں سجدہ ریز رہی دریائے عظمت سے سر اٹھا دریائے رحمت میں دیارہ ہزار سال تک یہ بیشانی سجدہ ریز رہی دریائے رحمت سے ہٹی دریائے عبادت میں آگئی دریائے عبادت میں دس ہزار سال تک سجدہ ریز رہی ازان محترم یہ تولانی سجدہ خوت آزانی کرتا ہوا بہروزے بدلتا ہوا گزرتا ہوا آگے چلا یہاں تک کے ستر ہزار سال تک یہ پیشانی پیغمبر کی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ رید رہی جب اتنی محنتوں مشقت کے بعد سجدہ کرنے کے بعد اب یہ تولانی سجدے سے پیغمبر نے سر اٹھایا آگے پیغمبر کا سر اٹھا ازان محترم اس محنتوں مشقت کے محنتوں مشقت اور تولانی سجدے کے بعد آپ جو پیشانی سجدے سے اٹھیں تو اس محنتوں مشقت کے نتیجے میں کچھ پسینے کے قطرے پیشانی پر اُبرے جیسے ہی پیشانی رسالت پر کچھ پسینے کے قطرے اُبرے اللہ نے کہا آواز دی اے میرے حبیب تم نے اتنی محنتوں مشقت سے اتنا تولانی سجدہ کیا اس کے نتیجے میں اتنی مشقت کے نتیجے میں تمہاری پیشانی سے کچھ پسینے کے قطرے امرے ہیں تو اس پسینے کے قطرے کو رائے گا نہ جانے دوں گا پیشانی سے قطرہ گرنا شروع ہوا اللہ نے کہا اچھا قطرہ گرے گا تو کسی قطرے سے آدم بنے کسی سے نو بنے کسی سے ابراہیم کو بنایا کسی سے موسیٰ کو بنایا کسی کو عیسیٰ کو بنایا کسی سے یہیہ کو بنایا سلام آدبر محمد و عالم ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو ننیانوے انبیاء پیغمبر کی پیشانی کے ابرے ہوئے قطرے کا نتیجہ ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو ننیانوے انبیاء پیغمبر کی پیشانی میں ابرے ہوئے پسینے کے قطرے کا نتیجہ انبیاء کون ہیں پیغمبر کی پیشانی کا پسینہ آل محمد کون ہے پیغمبر کا خون آل محمد ہے پیغمبر کا خون انبیاء ہے پیغمبر کا پسینہ اب مجھے جملہ کہنے دیجئے اب مجھے جملہ کہنے دیجئے انبیاء میں اور آل محمد میں اتنائی فرق ہے جتنا خون اور پسینے میں ہوا کرتا ہے سلامت پڑیے محمد و آل محمد اللہ نے محترم یہ نور خلقیا اللہ کیوں خلقیا اس کی وجہ بھی بیان کر دی میرے حبیب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا اچھا تمہیں کیوں خلقیا کائنات کو تمہاری وجہ سے خلقیا تمہیں کیوں خلقیا میرے حبیب جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میرے حبیب میں نے تمہیں خلقیا یعنی پیغمبر کو کس لیے خلقیا گیا اللہ نے خلقیا ہے اپنی معرفت کے لیے اللہ نے اس نور کو خلقیا اپنی معرفت کے لیے ہمیں کائے کے لیے خلقیا قرآن مجید میں اعلان کر دیا ہم نے انسانوں اور جناتوں کو نہیں پیدا کیا اگر پیدا کیا ہے تو اپنی عبادت کے لیے ہماری خلقت کا مقصد ہے عبادت پروردگار ان کی خلقت کا مقصد ہے معرفت پروردگار ہم آئے ہیں عبادت کرنے کے لیے یا آئے ہیں معرفت کرانے کے لیے عبادت کا صلیقہ سکھانے کے لیے اگر نہ ہوتے تو کون بتاتا کہ اللہ کون ہے اگر یہ نہ ہوتے تو کون بتاتا نماز کیسے پڑھی جاتی ہے اگر نہ ہوتے تو کون بتاتا روزے کا صلیقہ کیا ہے اگر نہ ہوتے تو کون بتاتا حج و زکاة کا طریقہ کیا ہے یہ آئے تو انہوں نے بتایا کہ عبادت ایسے ہوتی ہے ریاضت ایسے ہوتی ہے یہ آئیے نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتے تو عزان محترم اللہ نے خلق کیا انہیں اپنی معرفت کے لئے نورِ خدا معرفت کے لئے خلق کیا نورِ خدا ہوا معرفتِ الہی کے لئے خلق جب نورِ خدا معرفتِ الہی کے لئے خلق ہوا تو پھر جب نور اللہ نے اس نور کو اپنی معرفت کے لئے خلق کیا تو ہونا کیا چاہیئے تھا کہ جیسے ہی پیغمبر اس دنیا میں آئے فوراں پرچہ میں توحید بلند کر دینا چاہیئے تھا فوراں پرچہ میں توحید بلند کر دینا چاہیئے لیکن اللہ کے رسول نے پرچہ میں توحید بلند نہیں کیا کیوں اس لئے کہ نور خلق ہوا تھا معرفتِ الہی کے لئے اور ازانِ محترم جب اللہ نے اپنی وحدانیت کو بچایا اور اس نور کے دو حصے کیے اب جو دوسرا حصہ بنا تو مثلِ محمد بنا تیسرا بنایا مثلِ محمد بنا چوتھا بنایا مثلِ محمد بنا پانچوہ بنایا مثلِ محمد بنا چھٹا بنایا مثلِ محمد بنا ساتھوہ بنایا مثلِ محمد بنا آٹھوہ بنایا مثلِ محمد بنا نوہ بنایا مثلِ محمد بنا دسوہ بنایا مثلِ محمد بایا گیاروہ بنایا مثلِ محمد بایا اب باروہ بنایا مثلِ محمد بایا تیروا بنایا مثلِ محمد بایا چودوہ بنایا مثلِ محمد بایا جب چودہ کے چودہ کو بنا چکا ہر رخ سے دیکھا محمد نظر آئے رفتار میں دیکھا محمد نظر آئے گفتار میں دیکھا محمد نظر آئے اپنے حبیب سے خطاب کر کے فرمایا اے میرے حبیب کہتے کیوں نہیں اولوں نہ محمد وعسدوں نہ محمد وعاخروں نہ محمد وَكُلُّنَا مُحَمَّد سَلَوَتْ بَرْ مُحَمَّدَ ہر اعتبار سے محمد پایا ہر اعتبار سے محمد پایا رفتار محمد محمد یہی تو وجہ تھی کہ شاعر نے کہا اکثر در احمد پہ یہ جبریل نے سوچا اکثر در احمد پہ یہ جبریل نے سوچا پیغام کے زیدوں کہ یہ سارے ہیں محمد سلوہ تلے محمد و آل محمد سب کو بنایا کہہے کے لئے انسانوں کی ہدایت کے لئے اور انسانوں کی ہدایت کے بعد اللہ نے اعلان کیا ہے میرے بندوں پرشان نہ ہونا ہم نے تمہاری ہدایت کے لئے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بھیجے ہم نے تمہاری ہدایت کے لئے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بھیجے ہم نے کہا میرے مالک تُو نے ہماری ہدایت کے لئے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بھیجے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک لاکھ چوبیس ہزار دروازوں پر جا کر اپنے سر تسلیم کو خم کرتے رہے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار دروازوں پر جا کر اپنے سر تسلیم کو خم کرتے رہے ہیں مابود کوئی ایک ایسا در بتا دے کوئی ایک ایسا در بتا دے جہاں جانے کے بعد کسی دوسرے در پہ جانے ہی کی ضرورت نہ پڑے مابود کوئی ایک ایسا در بتا دے جہاں جانے کے بعد کسی دوسرے در پہ جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے اے میرے مالک کیا ہے تیرے پاس کوئی ہے ایسا در اے میرے مالک کیا ہے تیرے پاس کوئی حیزہ در آواز قدرت آئے گی حیدر 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 ہاں در حیدر حیزہ ہے در حیدر حیزہ ہے جہاں جانے کے بعد پھر کسی در پہ جانے کی ضرورتی ہے پھر کسی در پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو ازان محترم اللہ نے ان کو اپنی معرفت کے لئے بنایا اور جب معرفت کے لئے بنایا سب سے پہلے خلق کیا سب سے پہلے بھیجا سب سے آخر میں بھیجا سب سے آخر میں خلق سب سے پہلے کیا اور یہ نور اسلامِ طاہرہ اور ارحامِ متاہرہ میں گوتہ ذنی کرتا ہوا یہ نور سلبِ عبد المطلب پہ آ کر جا رکھا اور سلبِ عبد المطلب پہ آنے کے بعد یہ نور دو حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں ایک نور کا حصہ سلبِ عبدالل میں پہنچا ایک نور کا حصہ سلبِ عبداللہ میں پہنچا سلبِ عبدالل سے مولاِ کائنات کا ظہور ہوا سلبِ عبداللہ سے پیغمبرِ اسلام کا ظہور ہوا اس نور کو اللہ نے اس طرح سے تقسیم کر دیا کہ ایک کو افتابِ رسالت بنایا تو دوسرے کو مہتابِ امامت بنایا ایک کو رسول بنایا تو دوسرے کو امام بنایا ایک کو نبی بنایا تو دوسرے کو ولی بنایا ایک کو محافظِ ایک کو بانیِ اسلام بنایا تو دوسرے کو محافظِ اسلام بنایا اس طرح سے اللہ نے اس نور کو تقسیم کر دیا اب پیغمبرِ اسلام آئے دنیا میں آنے کے بعد چالیس سال تک اللہ کے رسول نے خاموش زندگی گزاری میں کہوں گا یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو خلق کیا ہے آپ کے نور کو خلق کیا ہے اپنی معرفت کے لئے تو آپ کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ بعد ہی پرچمِ توحید کو بلند کیجئے پرچمِ توحید کو بلند کیجئے یہ چالیس سال خاموشی کیسی یہ چالیس سال خاموشی کیسی آپ کا ذمہ داری ہے کہ پرچمِ توحید کو بلند کرنا اس لئے کہ آپ آئے ہیں معرفتِ الہی کرانے کے لئے آوازِ رسالت آئے گی نادان بے شک صحیح ہے اللہ نے میرے نور کو اپنی معرفت کے لئے خلق کیا تھا لیکن آدھا نور خلق نہیں کیا تھا نور مکمل خلق کیا تھا جب تک نور کا دوسرا حصہ آنا جائے گا پرچمِ توحید بلند نہ کیا جائے گا سلام پڑے محمد و آل محمد خلق کیا اللہ اور اللہ کا رسول انتظار کر رہا ہے انتظار کر رہا ہے دعا کر رہا ہے ازانِ مہترم جنابِ موسیٰ نے اپنے وسیع کو مانگا تو اس طرح دعا کی کہ میرے مالک تو میرے میرے ہی اہل سے میرے ہی گھر سے میرے بھائی میرے بھائی حارون کو میرا وسیع قرار دے کہ میرے گھر سے میرے اہل سے میرے بھائی حارون کو میرا وسیع قرار دے یہ دعا کس کی تھی جنابِ موسیٰ علیہ السلام اپنے وسیع کو مانگا تو کہا میرے گھر سے میرے اہل سے لیکن ازانِ مہترم جب ہمارے رسول نے اپنے وزیر کو مانگا اپنے وسیع کو مانگا اپنے جانشین کو مانگا تو یہ نہیں کہا کہ میرے بھائی کو میرا وسیع بنا دے یہ نہیں کہا میرے بھائی کو میرا وزیع بنا دے یہ نہیں کہا میرے بھائی کو میرا جانا جین منا دے اے میرے مالک رب اطلی متخلا صدقن و اخنی مخرجات صدقن و اجعلی من لدن کا من لدن کا اے میرے مالک تو میرے وزیر کو اپنے یہاں سے من لدن کا اپنے گھر سے دے اپنے پاس سے دے ازان محترم رسول نے اپنے گھر سے نہیں مانگا اللہ کی آن سے مانگا معبود تو اپنے پاس سے دے اپنے گھر سے دے اللہ نے رسول کی دعا کو قبول کیا اے میرے وزیر اے میرے رسول اے میرے حبیب تم اپنا وزیر چاہتے ہو اپنا وزیر چاہتے ہو اپنا چانشین چاہتے ہو میرے گھر سے چاہتے ہو تو آؤ میرے گھر سولہ رجب سولہ رجب سنتیس آم الفیر پیغمبر اسلام گھر سے چلے گھر سے چلے کہاں جا رہے ہیں دیکھئے یہ وہ رسول ہے جو آج تک کسی کے دروازے پر گیا نہیں یہ وہ رسول ہے جو آج تک کسی کے دروازے پر نہیں گیا اللہ نے کہا میرے حبیب تمہیں کہیں جانے کی ضرور نہیں ہے سب کچھ تمہارے قدموں میں اڑھل دوں گا سورہ کاؤسر جبریل کے ہاتھ بھیجوں گا سورہ مضمل جبریل کے ہاتھ بھیجوں گا سورہ یاسین جبریل کے ہاتھ بھیجوں گا حالتہ جبریل کے ہاتھ بھیجوں گا جتنے سورے ہیں قرآن کی ایک ایک آیات ایک ایک سورہ میرے حبیب تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں اور حبیب کہیں نہیں گیا سوائے تین جگہ کے اللہ کا رسول کہیں نہیں گیا سوائے تین جگہ کے یا علی کو لینے کے لیے خانہ کعبہ میں آیا یا فاطمہ کو لینے کے لیے میراج کی بلندی پر گیا یا خدیجہ کو لینے کے لیے اس کے گھر پہنچ سلوات بر محمد و آل محمد سوزان محترم انتظار کرنا سولہ رجب کو آئے آنے کے بعد کھڑے ہو گئے فاطمہ بن تیعصد خانہ کعبہ میں قیام پذیر وقت آیا دیوار کعبہ دوبارہ شک ہوئی مادر علی اپنے فرزن کو لے کے باہر نکلی باہر نکلی جیسے ہی رسول نے اپنے وزیر اپنے بھائی کو دیکھا ہاتھوں کو پھیلا دیا چچی جان دیرے بھائی کو مجھے دے فاطمہ بن تیعصد نے یہ کہتے ہوئے رسول کے ہاتھوں میں دے دیا بیٹا محمد یہ عجیب و غریب طرح کا بچہ ہے کہ چچی جان کیا ہوا پہلی بات یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد روتا ہے یا اب تک رویا نہیں دوسری بات یہ ہے کہ اب تک اس نے دودھ نہیں پیا تیسری بات یہ ہے کہ اب یہ بچہ نابی نہ معلوم دیتا اب تک اس نے آنکھیں نہیں کھوئے رسول نے کہا لائیے میرے بھائی کو مجھے دی جیسے ہی مشام علی میں رسول کی خوشبو پہنچی بہا ادھر خوشبو رسالت پہنچنا تھی پیغمبر نے آنکھوں کو کھولا سب سے پہلی نظر چہرے رسالت معاپ پیڑھانے ہاتھوں کو پھیلا دیا لپڑ گئے اور ازان محترم اس کے بعد پیغمبر اسلام نے اپنی زبان علی کے دہن میں دے دی اپنی زبان علی کے دہن میں دے دی پہلی غضاء علی کی لعاب دہن رسول اپنی زبان علی کے دہن میں دے دی اب زبان کا جملہ ہے میں معلوم آپ کیسے سنیں گے علی کے دہن میں اپنی زبان دے دی اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ آج زبان دے کونڈا ہے زبان لے کونڈا ہے صلاح پڑھئے محمد وعالی محمد پہلی یہ ہے رسول تیس سال تک انتظار کرتے ہیں میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ انتظار کس کا کر رہے ہیں کس کا انتظار کر رہے ہیں کس کا انتظار کر رہے ہیں اللہ کا رسول جواب دے گا پہلے امام کا یا رسول اللہ انتظار کیوں شاید اللہ کا رسول جواب دے نادان ایک وقت آئے گا کہ لوگ انتظار کو بینت قرار دے دیں گے لہذا امامات کے انتظار کر کے بتا رہا ہوں کہ فرق اتنا ہے کہ پہلے کا میں انتظار کر رہا ہوں آخر کا تم انتظار کرو گے انتظار کرنا سنتے رسالت ہے بھی دوت نہیں ہے سلام آجبر محمد عزان محترم دو حصوں میں یہ نور تقسیم پرچم توحید بلند کب ہوا جب علی دس سال کے ہو گئے اب اللہ کے نیا آوازی میرے حبیب اب کھل کر اعلان رسالت کرو کھل کر اعلان رسالت کرو پہلی دعوت زلشیرہ اسلام کی پہلی دعوت کہاں ہو رہی ہے دیکھئے مکہ میں اللہ کا گھر بھی ہے مکہ میں ابو طالب کا گھر بھی ہے مکہ میں اللہ کا گھر بھی ہے مکہ میں ابو طالب کا گھر بھی ہے اسلام کی پہلی دعوت کہاں سے شروع ہونا چاہیے تھی اسلام کی پہلی دعوت کہاں سے شروع ہونا چاہیے تھی اللہ کے گھر سے اسلام کی پہلی دعوت اللہ کے گھر سے شروع ہونا چاہیے لیکن اللہ کے گھر سے شروع نہیں ہوئی پہلی اسلام کی دعوت ابو طالب کے گھر سے شروع ہوئی بھئی اللہ کے گھر سے یا رسول اللہ کیوں نہ شروع کی ابو طالب کے گھر سے کیوں شروع کی کہ اس لیے نہیں کی کہ اللہ کے گھر میں بھت رکھے تھے اللہ کے گھر میں پتھ رکھے دے اس سے یہ تو پتہ چلا اسلام کی دعویٰ وہاں سے شروع ہوگی جہاں پتھ نہ ہو جہاں پتھ نہ ہو اب ابو طالب کا گھر کا ایک ایک گوشہ دیکھ جائیے ایک ایک گوشہ دیکھ جائیے ایک ایک کونہ دیکھ جائیے پتھ نہیں ملے گا لیکن ہاں وہ شکن ضرور ملے گا سلام آدبر محمد و عالمان بس عزان مہترہ تو رسالت نے انتظار کیا امامت کا چالیس سال کے بعد اعلان رسالت ہوا اور کب ہوا جب ابو طالب نے کہا میرے بیٹا محمد اب تم کھل کر اعلان رسالت کرو ہم تمہارے کچھ پنائی کریں ہم تمہاری حفاظت کریں گے اگر تمہاری طرف کوئی نگاہ اٹھا کے دیکھ لے گا تو ہم اس کی نگاہ سلامت نہ رکھیں ابو طالب کے گھر میں اسلام کی دعوت چھو یہیں سے وہ کفار و مشرقین جو پیغمبر کو صادق کہہ رہے تھے امین کہہ رہے تھے پیغمبر کے دشمن ہونا شروع لیکن نظام محترم سوال یہ پیدا ہوتا ہے پیغمبر نے جو صداقت و امانت کا کلمہ پڑھوایا کہ جب دشمن ہو گئے تھے تو کہ یہ پیغمبر کو صادق نہیں مان رہے تھے دشمنی کے بعد پیغمبر کو امین نہیں مان رہے تھے نہیں دشمنی کے بعد بھی قتل پر آمادہ ہونے کے بعد بھی پیغمبر کو صادق بھی مان رہے تھے اور امین بھی مان رہے تھے کیوں کتنا صادق مان رہے تھے کہ ایک مرتبہ مکہ کا چودھری ابو سفیان اپنے شکاری کتوں کو لے کر آیا شکاری کتوں کو لے کر آیا اور گھر سے ابو جہل کو اٹھایا ابو جہل کو اٹھانے کے بعد جنگل میں لے گیا ایک گھرہ کھوڑا گھرہ کھوڑنے کے بعد ابو جہل کو آدھا گار دیا اور آدھا گارنے کے بعد کہا اے ابو جہل میں تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اگر تُو نے صحیح جواب دے دیا تو صحیح اور صحیح جواب نہ دیا تو میں شکاری کتوں کو چھوڑ دوں گا تیری ایک ایک گوٹی کر کے کھا جائیں گے ابو جہل نے کہا بتا کیا سوال ہے کہ سوال یہ ہے کہ محمد نے جو اپنی نبوت اور رسالت کا یہ اعلان صحیح کیا ہے یا غلط ابو جہل نے کہا یہ سوال کرنے سے پہلے تُو میرے پر یہ شکاری کتے چھوڑ دیتا اور یہ میری گوٹی گوٹی کر کے کھا جاتے تو مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی جنہی تکلیف تیرے اس سوال سے ہوئی کہ صحیح بات بتا ہے بات کیا ہے کہ سننا چاہتا ہے تو سن دیں گے کتنا یقین تھا کفار و مشرقین اور جانی دشمن کو پیغمبر کی صداقت پر کتنا یقین تھا جانی دشمن ہے ابو جہل اور ابو جہل نے کیا کہا کہ سننا چاہتا ہے تو سن مجھے اپنے بیٹے اکریمہ کے حلالی ہونے میں تو شک ہے محمد کی نبوت اور رسالت میں شک نہیں ہے محمد کی نبوت اور رسالت میں شک نہیں ہے تو اس نے دوسرا سوال کیا کہ جب شک نہیں ہے تو مانتا کیوں نہیں جب شک نہیں ہے تو مانتا کیوں نہیں کمان اس لیے نہیں رہا ہوں کہ یہ محمد بنی حاشم میں کیوں پیدا ہوئے میرے گھر کیوں نہ پیدا ہوئے یہ فضیلت بنی حاشم کو کیوں ملی تو ازان محترم پیغمبر سے جو دشمنی تھی پیغمبر سے جو دشمنی تھی یہ حسد کی بنیاد پر تھا حسد کی بنیاد پر ہیں فضیلتوں کی وجہ تو ازان محترم پیغمبر آگئے اعلان رسالت کر دیا اس کی حفاظت کی ذمہ داری ابو طالب نے لی ابو طالب نے لی جب ابو طالب جانے لگے تو اس کا حفاظت کی ذمہ داری دو لوگوں کی سپورٹ ایک فاطمہ ایک علی دین اسلام کی حفاظت بھی کرنا ہے رسالت کی حفاظت جب رسالت اس دنیا سے چلے گئے رسول اس دنیا سے چلے گئے اب پھر ذمہ داری سمحالنا تھی تو علی نے یہ ذمہ داری دو لوگوں کی سپورٹ کرنا ایک کا نام عباس ایک کا نام زینب ایک ہی وقت میں فرزند رسول کی بھی حفاظت ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں اسلام کو بھی بچانا اور اس طرح اسلام کو بچا کے لے آئے دونوں بہن بھائی کہ آج تک دنیا کے گوشے گوشے میں اسلام کا نعرہ بلند ہو رہا اللہ و اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں یہی تو وجہ تھی کسی نے راستے میں ہمارے چوتھے امام سے پوچھا تھا مولا یہ بتائیے کربلا میں جیتا کون اور ہارا کون تو امام نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم جیتے امام نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرا بابا جیتا امام نے فرمایا جاؤ مسجدوں میں جا کے دیکھو اگر اللہ و اکبر کی صدا بلند لے تو میرا بابا جیتا اگر تکبیر کی آواز نہیں آ رہی ہے تو یقین جیتا اس طرح اسلام کو بچا کے لائے ہیں بہن مبھائی محضر داروں آج پنچ امبہ آج کی شب شب جمعہ کہلاتی بس ایک روایت اور آپ کی زحمت تمام کربلا والوں کی مصیبتیں آسرِ آشور ختم ہو گئے لیکن کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ آسیرانِ کربلا کی مصیبت کب ختم ہوئی انہیں جی بھر کے پانی پینے کو کم ملا انہیں پیٹ بھر کے کھانا کھانے کو کم ملا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا بس ایک روایت سے اندازہ لگا لیے ہاں زدارو ایک روز بیمارِ کربلا نے قیت خانے شام میں اپنی پھپی کو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا بیمار تڑپ گیا بیمار تڑپ گیا ہاتھوں کو جوڑ کے کہا پھپی اممہ آپ کو کبھی بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دے کہا پھپی اممہ آج آپ بیٹھ کے نماز کیوں آپ پڑھ رہے ہیں زینب نے فرمایا میرے لال میرے لال یزید کی طرف سے کھانا اور پانی اتنا کم آتا ہے کہ بچوں کے لیے ناکافی ہو جاتا ہے میں اپنے حزے کا کھانا اور پانی ان بچوں کو کھلا دیا کرتی ہوں اے میرے لال اب تاری پھپی میں اتنی داغت نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکے عجرکم اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نظر علائے سوائے غم سید شہدہ کے ازادار اپنچمبے کی ایک روایت جو مراد کا دن ایک عبداللہ نامی شخص کا گذر قیت خانے شام کی طرف سے اس نے حسیروں کو دیکھا حسیروں کو دیکھنے کے بعد اپنے گھر آیا اور اپنی زوجہ سے کہا بی بی تو ہر شب جمعہ کو اپنے آقا حسین کی سلامتی کی نظر دلاتی ہے اور وہ کھانا یتیم حسینوں مسکینوں کو کھلا دیتی یہ بی بی اس کھانے کے صحیح مستحق میں قیت خانے شام میں دیکھ کے آیا ہوں بی بی جلدی جلدی کھانا تیار کر ہاں ازاداروں مومنہ نے کھانا تیار کیا کھانا تیار کرنے کے بعد حسین کی سلامتی کی نظر ہوئی اور سلامتی کی نظر کے بعد وہ کھانا خان میں رکھا گیا خان کو عبداللہ نے اپنے سر پہ رکھا لیکن قیت خانے شام کی طرف چلا ازاداروں چند قدم چلا تھا کہ عبداللہ پھر منا اور اپنی زوجہ سے کہا بی بی وہ قیدی ضرور معلوم دیتے ہیں وہ بھوکے ضرور معلوم دیتے ہیں وہ اپی پیاسے ضرور معلوم دیتے ہیں لیکن کسی شریف دھرانے سے تعلق معلوم دیتے ہیں کہیں ایزا نہ ہو میں نام ارموں میرے ہاتھ سے کھانا نہ لیں اے بی بی میرے ساتھ ساتھ چل قیت خانے شام کے دروازے تک میں لے کے چلتا ہوں اندر تو لے کے چلی جائے ہاں عزاداروں عبداللہ خانے کے خان کو اپنے سر پہ رکھ کے لائے جب قیت خانے شام کے دروازے پہ آیا تو اس نے وہ خان اپنی زوجہ کے سر پہ رکھ دیا زوجہ عبداللہ اس خان کو لے کر قیت خانے شام کے اندر آئی اور زینب کے سامنے خانہ رکھ دیا اے بی بی تمہارے بچے بڑے بھوکے معلوم دیتے ہیں تمہارے بچے بڑے پیازے معلوم دیتے ہیں تم بھی بھوکی اور پیازی معلوم دیتے ہیں اے بی بی یہ خانہ لے کے آئی ہوں لے پانی لے کے آئی ہوں تم بھی کھاؤ اپنے بچوں کو بھی پھیلاو اور زینب نے ایک مرتبہ کھانے کو دیکھا پھر زوجہ عبداللہ کو دیکھا اور زوجہ عبداللہ کو دیکھنے کے بعد کا بی بی یہ کھانا کیسا ہے یہ کھانا کیسا ہے یہ کھانا صدقے کا تو نہیں ہے اس لیے کہ صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے عزادہ روز زوجہ عبداللہ نے سنا طلب دی ارے صدقہ تو آل محمد پر حرام ہے لیکن زوجہ عبداللہ نے ضبط کیا اور ضبط کرنے کے بعد ہاتھوں کو چھوڑ کے کہا بی بی یہ کھانا صدقے کا نہیں ہے کھانا نظر کا کھانا نظر کا زینب نے پوچھا کیسی نظر کس کی نظر کہ میں اپنے آقا حسین کی سلامتی کی نظر دلہتی ہر شب جماعہ کو اپنے آقا حسین کی سلامتی کی نظر دلہ دی ہوں بی بی اور یہ کھانا یتیوہ مسکروں کو کھلا دیتی ہوں آج میرے شوہر نے کہا اس کھانے کے صحیح عبداللہ کھانے شام میں دیکھ کے آیا ہوں لہٰذا نظر کا کھانا زینب نے پوچھا کس کی ناظر کہا میرے آقا حسین کہا کون حسین ہے جسے تُو اپنا آقا کہتی ہے بھئی چملے کا سننا تھا زوجہ عبداللہ کی بیشانی تو شکن آ گیا ہاتھوں کو جھول کے کہا بی بی کیا تم مسلمان نہیں ہو ایسا کون مسلمان ہے جو میرے آقا حسین کو نہیں جاندہ میرے آقا حسین رسول کا نوازہ ہے فاطمہ کا لگتے جگر ہے حسن کا بھائی ہے حلی کا دل بھرائے ازادارو زینب کا دل بھرائے زینب نے کہا اچھا یہ بتا تو اس حسین کے سلامتی کی نظر دلاتی ہے جو رسول کا نوازہ کہاں بے شک اسی حسین کی سلامتی کی نظر دلاتی ہے کہا بی بی اتنا بتا تیرا حسین سے رشتہ کیا تیرا حسین سے تعلق کیا تو یہ نظر کیوں دلاتی ہے زوجہ عبداللہ نے واقعہ بیان کیا بی بی میرا بچپنا تھا میں بچپنے میں بیمار ہو گئی سارے طبیبوں نے جب لا علاج خرار دے دیا تو میرا بابا پیغمبر کی خدمت میں لے کے گیا اللہ کے رسول میری بچی کی شفا کے لیے دعا کر دو پیغمبر اسلام کے پاس پہنچے ہی تھے ابھی یہ جملہ کہا ہی تھا کہ گھر سے ایک چھوٹا سا بچہ چلا پیغمبر کے ظانو پہ آگے بیٹھ گیا پیغمبر نے فرمایا بیٹا حسین اس بچی کی شفا کے لیے دعا کر دو آقا نے میری شفا کے لیے دعا کی آج تک میں بیمار نہیں ہوئی جب میرا بابا مجھے لے کے چلنے لگا تو پیغمبر اسلام نے فرمایا بھائی جب تک تم حیات رہنا ہر شب جمعہ کو میرے اس بیٹے کی سلامتی کی نظر دلاتے رہنا اے بی بی جب تک میرا بابا حیات رہا جب تک میرا بابا حیات رہا ہر شب جمعہ کو میرا آقا حسین کی سلامتی کی نظر دلاتا رہا اور جب اس دنیا سے جانے لگا تو مجھ سے وسیعت کر کے گیا بیٹی جب تک حیات رہنا اپنے آقا کی سلامتی کی نظر دلاتے رہنا اے بی بی اے بی بی میرا بھی یہی دستور ہے ہر شب جمعہ کو اپنے آقا کی سلامتی کی نظر دلاتی ہوں ازادار حسینم نے کہا بی بی آج سے اپنی یہ نظر بڑھا دے آج سے اپنی یہ نظر بڑھا دے یہ جملہ سننا تھا تو جائے عبداللہ کی پیشانے پر شکرنا گئی اے بی بی سب کچھ کہنا میرے آقا کی سلامتی کی نظر کے بارے میں کچھ لکھیں حسینم نے فرمایا بی بی جس حسینم کی سلامتی کی نظر دلاتی ہے وہ حسینم سلامتی کہاں ہے حسینم تو کربلہ کے میدان میں جہید کر دیا گیا سکینہ کی طرف اشارہ کیا یہ اسی حسینم کی یدیوائے بی بی تُو نے نہ پہ جانا میں اسی حسینم کی بہین زینم ہوں یہ جملہ سننا تھا زوجہ عبداللہ روتے روتے غش کر گئی بس آخری فقرہ اور آپ کی ذہمت تمام روتے روتے غش کر گئی کچھ دیر کے بعد غش سے افاقہ ہوا غش سے افاقہ ہوا ہاتھوں کو جوڑا اور ہاتھوں کو جوڑنے کے بعد ایک فقرہ کہا بی بی میرے ایک سوال کا جواب دے دو بی بی میرے ایک سوال کا جواب دے دو کہاں بتاؤ تمہارا سوال کیا ہے کہ میرا سوال یہ ہے میں نے سنا تھا کہ میری شہدادی کا ایک بھائی تھا جو بڑا بہت بڑا مہادر تھا بہت بڑا شجاہ تھا اس کا نام عباس تھا اے بی بی اتنا بتا دو کہ عباس نے ساتھ چھوڑ دیا حضرت اور اس وقرے کا سننا تھا جائنب کا دل بار آیا فرائد کا رکیا اے بھائی عباس جوجہ عبداللہ نے آجاب سوال کر لیا جائنب نے فرمایا بی بی ایتا نہ دو پہلے میرے غازی کے شانے کلم ہوئے پھر میرے باز میں رسل بازی گئی واہ حسینہ والیہ کی صدایت انہا للہ و انہا علیہ رہ جزن میں قضائے ہی تسلیم